السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکین ترک فوٹس و فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار برکرد سپیشل کلی جی جو کہ بنے گی بہت ہی سوفٹ اور مزیدار تو اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈیڈز ہم نے لیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے کلی جی لی ہے ون این اہ آف کے جی اور ساتھی ہاں میں نے ہم نے دو تیبل سپوون بھر کے سابت دھنیا اہ سکا نشد کر لیا اور یہاں میں نے زیرے کو روز کیا بھی روز کیا ہاتھ سا اس کو اچھے سے میش کر رہی ہوں ہاتھ سے اس کو اچھے سا میش کر لیجیے کب ہم اچھے سا میش ہو جاتا ہے اور ساتھی یہاں میں نے لہسن ادرک لیا ہے فو سو ٹیبل سپون لہسن اور ادرک دونوں میں نے یہاں پر مکس کر کے لیا ہے اچھا جو دھنیا ہم نے بھونا تھا ہم اس کو یہاں پر ہمام دستے میں ڈال کے فریش فریش بہت شاہ سا کوٹ لیں گے اس کی خوشبہ بہت ہی مزے دار آتی ہے لٹرالی بہت مزے کی جو یہ کلیجی بننے والی ہے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کیجئے اور جناب یہاں ہم اس کو ایک پریٹ میں جو یہ وہ نکال لیتے ہیں یہ ہم کلیجی کی مائنیشن میں ایڈ کریں گے اور یہاں اب ہم کلیجی میں ایڈ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں لے رہی ہوں کٹی ہوئی لال مچ آپ کو جو سپائس پسند ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا میں کٹی ہوئی لال مچ یوز کر رہی ہوں ساتھی ہاں میں وینگر لے رہی ہوں وینگر آپ کے کلیجی کو بہت سافت کرے گا اور ساتھی ہاں میں نے بلیک پیپر لیا ہے پسی کا لی مچ اور جناب اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں اس میں وینυگر ایٹ کر رہے ہوں پیسٹ기가 اڈرکک اپنے سے بہت سیrapattering پیسٹ ب نے ایترک کاؤھ Narrate پیسٹ وہی پیل ہوئی اپنے آرہے ہوں پیسی کٹی ہوئی لال مرچ یعنی کہ چلی فلیکس تو یہ میں اکارڈنگ لیا اپنے ٹیسٹ یوز کر لیجئے گا میں یہاں پر ٹوٹی بل سپون ڈالے اور تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں مزید تو آپ اپنے سپائیس کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر سپائیس کٹی ہوایک سtown ڈالوں شام کے vape و السوچی رہی اور بتاک بازن کر کریں گے ایڈ کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا اس میں ایڈ کر دیا بھنا ہواہ اور ہاتھ سے کچھ کیا ہوا زگیرا میں ایڈ کر دیا ان صب پیسی کو اچھی ہاں پخ Jamaica اور اس کو مرینیت کرنے کے لیے رکھوں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے تو یہاں بہت اچھے سکو میں نے سپیسز کو مکس کر لیا ہے اس کا فلیور مینیڈ کر کے رکھنے کی وجہ سے بہت اچھا آتا ہے اور بہت جوسی سی کلیجی بنتی ہے بلکل بھی یہ ڈرائی نہیں بنے گی اچھا ڈرائی کیوں نہیں بنے گی اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو یہاں میں نے آپ لوگوں کو سالٹ نہیں بتایا تو اس میں ہم سالٹ ایٹ نہیں کر رہے ہیں اس وقت سالٹ ہم بالکل اینڈ میں ایٹ کریں گے جب بھی آپ اقریت کے پر کلیجی بنایا ہے تو اس میں نمک آخر میں ایٹ کیا کریں اس کی وجہ سے آپ کی کلیجی ہارڈ نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں نے امومن نوٹ کیا ہوگا کلیجی بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو اگر آپ شروع میں نمک ایٹ کر دیں گے تو اس کے وجہ سے کلیجی بہت سخت ہو جائے گی تو یہاں میں نے کلیجی میں نمک بالکل بھی ایٹ نہیں کیا ہے اور اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی ایک سے ڈھڑھ گھنٹے کے لیے تو یہاں میں نے اس کو کر دیا ہے کور اپ اور ملتے آپ سے ایک سے ڈھڑھ گھنٹے کے بعد سو فرنڈز ایک سے ڈھڑھ گھنٹہ ہماری کلیجی کو مائنیٹ ہوئے بھی ہو چکا ہے یہاں میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر آئل ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور آئل کو ہلکا سا پری ہیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اس میں کلیجی تو یہاں چیک کر لیجئے گا ہلکا سا یہ آئل میرا پریڈٹ ہو گیا ہے میں اس میں کلیجی ایٹ کرنے لگی ہوں تو تمام کلیجی میں اس میں ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی اور ہمیں اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے پانی ہم اس میں ایٹ نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کو نوٹ کیا تو میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا کیونکہ تازی تازی کلیجی ہے تو اس کو ہم آئل کے اندر مطلب لو ٹو میڈیم فلم کے اوپر صرف کک کریں گے بھونیں گے اچھی طرح سے بھونائی کے اندر ہی بہت جلدی کل جائے گی بہت فریش کلیجی ہے اور بکرید کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ فریش فریش کلیجی ہوتی ہے کلیجی گردے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت فریش ہوتی ہیں اگر آپ کو میری گردہ مسالہ کی ریسپی چاہیئے ہو تو وہ بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو میلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ضرور وہ بھی دیکھئے گا وہ بہت مزدار بنے گا تو یہاں کلیجی کو تقریبا 15 سے 20 منٹ تک میں لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر ہونام گی اور اس کے اوپر اس کے بعد میں فلیم کر دوں گی ہائی تو یہاں لو ٹو میڈیم کے اوپر 15 سے20 منٹ تک اس کے کرتے ہیں بہت اچھے سے بھونائی تو یہاں بہت اچھے سے بھونائی ہو چکی ہے 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے مجھے اور میں نے ہائی فلیم کر لیا تھا ہائی فلیم کے اوپر میں نے اس کو اتنا بھونا کہ روغم بالکل اوپر آ چکا ہے مسالے جو ہم نے اس نے ایڈ کیے تو وہ اپاچی سے پک چکی ہے اور اب اس سٹیج کے اوپر میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے حضب زائی کا جب کلیجی بہت اچھے سے بھن جائے آخر میں بلکل ہمیں نمک ایڈ کرنا ہے تاکہ ہماری کلیجی بلکل بھی ہارڈ نہ ہو اور آپ یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پتہ چلے گا آپ کی کلیجی کتنی سوفٹ اور جوسی بنی ہے تو مزیدار سے کلیجی یہاں پر بھن کر ہو رہی ہے ریڈی اس کی مزید میں ایک سے دو منٹ تک بھنائی کروں گی تاکہ اور مزید بہت اچھے سے پک جائے اس کا سارا کچھاپن ختم ہو جائے اور مزید بنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک ادد لیمن تو یہاں میں یہاں لیمن ایڈ کر رہی ہوں میں نے ایک میڈیم سائز کا لیمن لے لیا تھا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بڑا ہو تو آپ حاف لے لیجئے گا اور اگر چھوٹا ہو تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میڈیم سائز کا لیمن ہے یہ میں نے بیچ سے کٹ کر کے اور اس میں بہت اچھے سے نچوڑ لیا ہے اس کا فلیور بھی لٹریل بہت مزیدہ آئے گا بہت مزیداری کلیجی تیار ہوتی ہے بنکے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سیسپی کو اور مجھے بتائیے گا آپ کو میرے سیسپی کیسی لگی دھمکی آج کے اوپر میں اس کو پانسے ساتھ منٹ تک ایسے ہی پکا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہری مرچے تو یہاں میں نے باریک ہری مرچے کٹ کے ایٹ کر دی ہیں آپ سلائسلی کٹ کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو جس طرح سے جو آپ کو پسند ہو اور یہاں پہ آپ ادرک بھی ایٹ کی جئے گا کیونکہ یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ترکی میں ادرک مل نہیں رہی ہے میرے لئے بہت مشکل ہوئی ہے تو میں نے اس میں ادرک ایٹ نہیں کی بیچ میں مجھے ادرک ملی تھی تو میں نے اس کا پیس بنا کر رکھ لیا تھا تو عمومن میں کھانا میں وہی یوز کر رہی ہوں آپ اس میں ثابت ادرک ایٹ کی جئے گا سلائسلی کٹ کے بہت مزہ دے گا تو مزہ دار سی کلیجی یہاں پر ہو چکی ہے ریڈی مجھے کمٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی ملتی ہوں بہت ہی جلد بہت ہی ایکسی لیوزی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنے بہت سارا خیال اللہ حافظ وی امان اللہ